ہی آرائیڈ گائز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ای سبق سو آج کا ہمارا لیکچر نمبر تھارٹی ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ ہم جو چیپٹر نمبر سیکنڈ تھا ہمارا سکیولیزم یعنی انڈرسٹیننگ سکیولیزم تو وہ ہم حتم کر چکے ہیں اور آج ہمارے جو ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کی ہم وہ کرنے والے ہیں سو اس ایکسرسائز کے اندر ہم جتنے بھی کوششن ہیں اس ایکسرسائز کے اندر جتنے بھی کوششن ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور آج ہوب کہ آپ اس لیکچر کو انجوائے کرو گے اور ہمارے ساتھ اچھی طرح انڈرسٹیننگ کرنے کی کوشش کرو گے سو لیٹس گو ٹو آور آنسر سو یہاں پر ہمارے آنسر ہیں جن کو ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جتنے بھی اس میں کنسپٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے سو پہلا جو کوششن ہے ہمارا لسٹ the different type of religious practice یعنی نیچے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو different type of religious practice list کرنا ہے that you find in your neighborhood یعنی آپ کی جو neighborhood ہے یعنی آپ کے جو آس پاس ہے اوڑوس پڑوس ہے آپ کا اس میں آپ کو different type of religious practice ہوتی ہیں وہ آپ کو list کرنے ہیں لکھنی ہیں this could be different from the prayers sorry this could be different form of prayers of worship پھر ہم دکھتے ہیں different gods sacred sites different kind of religious music signing etc یعنی یہ جو practice ہیں یہ different form of prayers ہو سکتی ہیں جس طرح ہم اگر مسلم کی بات کریں اس میں نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم سکھ حظم کی بات کریں تو وہاں پر بھی جا کر گردوارے کے اندر جو وہاں پر وارشپ ہوتی ہے پھر different type of جو گھارڈز ہوتے ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے جس طرح اگر مسلم میں بات کریں تو جس طرح مسلم میں خدا ہے یعنی اللہ اس کو یہاں پر پوچھا جاتا ہے اس کی پوچھا کی جاتی ہے اس طرح جو ہندو ہیں اس میں different type of gods ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے ہندویزم میں بھی different type of gods کو پوچھا جاتا ہے پھر ہم secrets جو sides ہماری ہوتی ہیں جس طرح اگر مسلم کی بات کریں تو وہاں پر جو مکہ ہے پھر ہندو جو ہے ہندویزم میں different جو sides ہوتی ہیں جس طرح شنکرچاریا ہے اگر کشمیر کی بات کریں پھر اس طرح وہ جو دوسری ہے i'm just forgetting its name جو انتناگ میں ہے تو وہ بھی religious ان کی second site ہے پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو religious جو music ہوتا ہے وہ بھی different ہو سکتا ہے signing جو ان کے ہیں resigning وہ بھی different ہو سکتے ہیں اس طرح اگر ہم بولیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس تمام کیا یہ indicate کرتی ہیں freedom of religious practice کیا یہ freedom of religious practice جو ہماری ہے اس کو indicate کرتی ہیں different type of جو جہا ہم نے پڑی prayer warship different gods sacred sites different religious music etc ٹھیک ہے نا تو چلو ہم discuss کرتے ہیں ok so the different type of religious practice that we can see in our neighborhood r as follow یعنی ہم اپنی neighborhood کے اندر یعنی راس پراس کے اندر جو different type of religious practice ہیں وہ ہم نیچے ہم نے یہاں پر list کی پہلے جو ہے اسیک اسیک یعنی سیکھ پرسن جو ہے جو ہمارا سیکھ بھائی ہے وہ گردوارہ کے اندر گرو نانک جو ہیں ان کو warship کرتا ہے گرو جو ان کی book ہے اس کو use کر کے ٹھیک ہے نا اس طرح مسلم پرسن warship in mosque in the second book in the quran یعنی جو مسلم پرسن ہے وہ مسجد کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر second book اس کے بعد christian ہم بات کریں christian warship jesus christ in the church یعنی جو jesus christ ہیں جنہوں ہم مسا عربی میں کہتے ہیں مسا تو مسا جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کی جو بک ہے اس کی وہ یہاں پر عبادت کی جاتی ہے اس طرح اگر ہم ہندو ان کی بات کریں تو ہندو warship in ان کی جو عبادت ہوتی وہ temple کے اندر ہوتی ہے to یعنی ideals of gods یعنی bhagwan جو ہے اس کے جتنی بوت ہیں وہاں پر رکھے ہوئے جو یا پھر ان کی جو goddess ہیں جو فیمیل وہاں پر goddess ہیں ان کی یہاں پر پوجہ کی جاتی ہے ہندو ازم کے اندر this shows that people in india have the freedom of practice of religious religion in their choice and yet together in peace and harmony یعنی یہ indicate کرتی ہے کہ انڈیا کے اندر لوگوں کو ریلیجیس پر ازادی ہے یعنی انڈیا انڈیا دیفرن ٹائپ آف ریلیجن ہیں اور دیفرن ٹائپ آف ریلیجیس پر ریلیجیس فریڈوم آف ریلیجیس پیکٹس ہے اور ہر ایک بندہ اپنی چوائیس سے یہاں پر ریلیجیس پیکٹس کرتا ہے اور سب لوگ مل کر پیس امن سے اور بائیچارے سے رہتے ہیں okay so this is all about question number one let's go to question number two so question two ہم سے کہتا ہے will the government intervene in the if the religious group says that their religion allow them to practice infanticide okay ہم سے کہتا ہے one minute please تھوڑا سن کر لیتا ہوں کیا ہم سے کہتا ہے will the government intervene if the religious group says that their religion allows them to practice infanticide کیا government یہاں پر intervene کر سکتی ہے کہتا ہے کہ ان کا religion ہے ان کا مذہب ہے وہ ان کو بولتا ہے کہ آپ infanticide practice کریں infanticide کیا ہوتا ہے یعنی infant کو مارنا بچوں کو مارنا ٹھیک ہے جو بچے infant ہوتے ہیں ان کا قتل کر دینا ماں کی پیٹ کے اندر یا پھر جب وہ جھنم لیتے ہیں تاب ان کا قتل کر دیا جائے تو کیا کوئی بھی ریلیز پیکٹر ایسا کام کرتی ہے تو گورنمنٹ وہاں پر intervene کر سکتی ہے یہ ہمارا آنسر ہمیں دینا ہے اور reason دینا ہے کیوں کر سکتی ہے تو کیوں کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ can intervene if some religious group says that their religion allow them to practice infant side گورنمنٹ جو ہے سرکار intervene کرے گی یہاں پر جو سرکار ہے جو government intervene کرے گی اور اس کو روکے گی جس طرح ہم مثال دیں کہ ہندویزم ہے ہندویزم کے اندر جو untouch ability ہے وہ ایک social harmony کے حلاف پر practice ہے ہندویزم کے اندر تو سرکار نے یہاں پر intervene کیا اور اس کو روکا اور اس پر بین لگایا اور آج وہ bannard ہے اس طرح ہم دیکھیں اگر تو کوئی religious practice کسی بھی مذہب کے اندر اگر ہوگی تو اس religious practice کو روکا جائے گا government intervene کرے گی اور government intervene کرنے کے بعد اس religious practice کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا کیونکہ وہ social harmony کے خلاف ہے اور جو سماج کے اندر لوگ ہماری ہے جو ہمارا قانون ہے وہ سب سی ایک ہی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی پرسن کو پنش پرسن کو دیتھ کی پنش صرف جڈیشری دے سکتی ہے کسی بھی مارنے کی جو پنش دیسکتی ہے اگر اس نے ایسا کام کیا ہوگا کوئی بھی پرسن دوسرے کوئی بھی مذہب کسی بھی مذہب کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو مارے کسی دوسرے بندے کو کل کرے صرف ایک ہی اتھارٹی ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی بھی دوسرے بندے کو پنش دیس دے سکتی ہے باقی کوئی بھی پرسن نہیں دے سکتا ہے جو قانون ہے ہمارا صرف اس کے پاس یہ پاور ہے کہ قانون کے حساب سے پہلے اس کے اوپر جو چارجز لگی ہوں گی ان چارجز کو دیکھ کر پروف کے ساتھ کسی بندے کو پرنش نمبر تھرڈ ایوپ کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے لیکچر کو اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگتا ہے تو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے اندر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بہت ضروری ہے کمپلیٹ جو ہمارا فالوین ٹیبل ہمیں دیا گیا ہے تو چلو ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرح تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ٹیبل کچھ ہمارا اس طرح سے ہے یہ ہے کوشن ہمارا ٹھیک ہے کمپلیٹ فالوین ٹیبل یہ ہمیں کرنا ہے یہاں پر ابجیکٹو ہمیں دی ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں what is important اس میں important کیا ہے اور جو آف a violation of this objective یہ جو objectives کی violation کیسے ہوتی وہ ہمیں بتانا ہے so let's move to our answer so یہاں پر ہمارے پاس ایک table ہے اور stable کے اندر ہمیں کچھ objective دیئے گئے ہیں اور ہمیں ان objective کو سالو کرنا ہے ہمیں بتانا ہے کہ یہ objective کیوں important ہے اور ایک example دینی ہے کہ objective جو ہے اس کو dominate نہیں کر سکی یعنی ہمارا جو سکی کا سب سے بڑا objective یہی ہے کہ ایک ریلیجیس کمیونٹی جو ہے دوسرے ریلیجیس کمیونٹی کو dominate نہیں کر سکتی ہے یعنی right to freedom of religion ہے اس کا objective یہی ہے کہ ایک ریلیجیس کمیونٹی جو ہے دوسرے ریلیجیس کمیونٹی کو dominate نہیں کر سکتی ہے یہ important کیوں ہے کیوں کہ جو ہماری انڈین کانون ہے وہ ہر ایک پرسن کو religion freedom of religion to all ہمیں دیتا ہے یعنی ہر ایک بندہ جو ہے وہ ریلیجیس freedom اس کو ہے اور وہ اپنے حساب سے religion کو اپنے مذہب چاہے گا تو یہاں پر ریوٹس ہو سکتے ہیں یا پر disturbance ہو سکتے یا harmony جو country کے اندر ہے بھائی جرہ ڈسٹرپ ہو سکتے ایک جو ریلیجیس کمیونٹی ہے جو فیسٹیویل ہوتی ہے اگر ان کو سیلیبریٹ کر رہا ہے مسلم اپنی عید عید زہا وہ سیلیبریٹ یا جو ہندو ہیں وہ دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو مسلم وہاں جا کر ہندو کو روکتے ہیں فیسٹیویل جو اپنی فیسٹیویل سیلیبریٹ کر رہے ہیں دیوالی یا ہولی یا کچھ اور تو یہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر ایک جو ریلیجیس کمیونٹی تھی مسلم انہوں نے ہندووں کو یہاں پر ڈومینیٹ کیا کیونکہ جو ان کی ازادی تھی مذہب کی ازادی وہ ان کو انجوائے کرنے سے روکا گیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری فرنیمنٹل رائٹ کی ویلیشن ہوگی ایک اور object ہم نے بتایا گیا کہ جو سٹیٹ ہے وہ کسی بھی پرٹیکل ریلیجن کو انفورس نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی بھی پرسن کا جو رائٹ تو فریڈ آف ریلیجن ہے کسی بھی انڈویج کو ان سے چھین سکتی ہے کون ہماری ریاست جو ریاست ہے وہ کسی بھی پرسن کی جو جو ریلیجن جو ریلیجیس جو رائٹ رائٹ فردام رائٹ وہ سکیلر کیونکہ یہ اس لئے جو بھی انڈویج ہے کنٹری کے اندر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو اپنے حساب سے فالو کرے اور یہ ایک چیز بناتی ہے یہ ملک کو سکیلر ملک بناتا سکیلر 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 جو یہی ہے جو ریلیجن ہوتا ہے جو ریلیجن ہوتا ہے وہ انفورس نہیں کرے گی سٹیٹ اور سٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی پرسن کا ریلیجن نہیں کرے گی یہ سکیلر 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 کریکٹر ہوتا ہے انڈیا اس کنٹری ویور جہاں پر ہمارے ایکزمپل دی انڈیا کنٹری ویور انڈیا کا ایسی ملک ہے جہاں پر جو ریلیجن دیفرن جو ریلیجن کاسٹ کے لوگ ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اور اگٹھے رہتے ہیں یہ ہمارا انڈیا یہ یہ دیورس تی رہتے ہیں یہاں پر ہندو بھی ملیں گے کرسچن بھد بھدیزم کے لوگ یہاں پر آپ اور جیہن کے لوگ ملیں گے یہاں پر آپ جتنے بہت سارے دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں ہر مذہب کے لوگ ملیں گے اور یہاں پر ہر مذہب کے لوگ پیس سے ٹرانکیلٹی سے اور یا پر حومنی سے اور یہاں پر ٹالرنس سے رہتے ہیں بھائی جو تھرڈ ابجیکٹو ہے ہمارا سم میمبر جو ہیں وہ سیم جو ریلیجیس کمیمیٹی ہے اس سیم ریلیجیس کمیمیٹی کے لوگوں کو ڈومی نہیں کر سکتے اگر ہم بات کریں تو مسلم کے اندر دو سیکٹ ہیں شیعہ اور سنی شیعہ اور سنی تو شیعہ سنی کو ڈومی نہیں نہیں کر سکتے اور نہ سنی شیعہ کو ڈومی کر سکتے یا نہیں کر سکتے یعنی جو ہمارے یہاں پر جو ریزن دینا ہے جو مذہب ہے اس کو ویلت کے اور کریڈ کے خساب سے یہاں پر نہیں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا نسل کے بنیاد پر دولت کی بنیاد سیم ایک ہی ریزن سے اس ریزن کے دوسرے لوگوں کو یہاں پر ڈومی نہیں کر سکتے اسلام جو ہے اوپر سے ایک ہی مذہب ہے لیکن اندر اس کے دو سیکٹ ہیں ایک سنی ہے اور یہ ایک ہی ریزن کے دو سیکٹ ہیں یہ ایک دوسرے کو ڈومی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی ریزن جو ہے وہ کسٹ کے اوپر کریڈ کے اوپر یہاں پر ڈیوائی نہیں ہوتا ہے ایک سو نیٹس مو اندر فالوین دیا ریزن is the right of every individual یعنی ہر individual کا جو right وہ یہی ہے کہ اپنے ریزن کو اپنے حساب سے یہاں پر ریزن کے لوگ ہیں اگر اپر کلاس ہندو کے بات کریں وہاں پر کلاس ہندو لور کلاس ہوتی ہے تو اپر کلاس جو لور کلاس دباتے ویلیشن کی ایک ایک ایسیمپل ہے وائیلیشن کی ایک ایسیمپل کیا نے اس کو انڈرسٹین کیا ہوگا سو لیٹس مور to the next question question 4 look up the annual calendar of holidays of your school and how many of them pertains to different religion what does this indicate یعنی آپ کو دیکھنا ہے جو holidays ہیں جو چھوٹیاں ہیں school کی ان میں پہلے آپ چھوٹیاں دیکھنی ہیں کہ اس annual calendar کے اندر look up the holidays of your school دیکھنا religion ان میں کتنی چھوٹیاں ہیں وہ different religion کو pertain کرتی بہت ساری سنڈی بھی آ سکتا ہے کبھی کسی مہان جو ہمارے leader ہیں جن کی جو anniversary ہوتی ہے اس کے اوپر بھی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آپ جان پر find کرنا ہے کہ کتنی چھوٹیاں جو ہیں وہ different religion کے اوپر منائی جاتی ہیں کچھ ایسا فنکشن ہوا کچھ ایسی فیسٹی ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ چھوٹی دی گئی ہے سرکار کی وارہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے یعنی انہل ہیلی جو ہمارا ہے سکول جو ہمارا چھوٹیاں اس کے اندر جو ہمیں چھوٹیاں ملتی ہیں جو سب سے پہلی چھوٹی ہے جو مسلم سلیبریٹ کرتے ہیں ایک ہوتی ہے اید اور دوسری ہوتی ہے اید فطر اید اید زہ اور اید فطر کے موقع پر چھوٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کے دوارہ سکول ہوتی چھوٹیاں ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں دیوالی ہندو فیسٹیول ہوتی ہندو مناتے ہیں کرسماس جو ہوتی 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 سکھ فیسٹیول ہوتی یہی ہمیں چیز بتاتی ہے اور یہاں پر ہر ایک ریجن کو فیسٹیول دی گئی ہے ہر ایک ریجن کی جو اید ہے جو ان کی فیسٹیول ہے اس فیسٹیول کے موقع کے اوپر خولی دی دی گئی ہے گورنمنٹ کے دور ہر اینڈویجل کو یہ حق ہے یہ رائٹ ہے اس کو ریجن فریڈ ہے مذہبی ازادی ہے ایک ریجن کے اندر ہمیں دیفرن جو ریجن ہمیں فائن آٹ کرنے ہیں یعنی ایک ریجن کے اندر جو سیکٹ بن جاتے ہیں ان جو یہاں پر ڈیفرن ڈیفرن ڈیوز ہیں وہ ہمیں فائن ڈیوٹ کرتے ہیں یعنی ایک ریجن کے اندر جو ڈیفرن پر ڈیوز ہیں وہ ہمیں نیچے دی لکھے ہیں ہندو واش اپ ڈیفرن آئیڈیل آف گارڈ جو ہندو ہیں وہ بہت سارے جو ہندو ہیں وہ درگہ کو پوجا کرتے ہیں بہت سارے وشنو کو پوجا کرتے ہیں بہت سارے مہاکالی کی پوجا کرتے ہیں بہت سارے ہم شیوہ کی پوجا کرتے ہیں یہاں پر ہندو کے جو بہت سارے گارڈ ہیں ہی گارڈ کے سیکٹ کے جو واری کنٹری کے بہت سارے جو سٹیٹ ہیں وہاں پر جس طرح ہم اگر بھنگا دیش کی بات کریں تو یہاں پر جو درگا ہے اس کی پوجہ زیادہ کی جاتی ہے پھر جو اگر ہم یوپی کی بات کریں تو وہاں پر بھی کوئی ہیں گھارڈ ان کی پوجہ کی جاتی ہے اگر مسلم کی بات کریں تو یہاں پر مسلم جو ہیں وہ شیعہ اور سنی کے اندر بٹکے ہوئے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ زیادہ تار جو ہمارے جو صحابہ حضرت علی ہیں ان کو مانتے ہیں اور جو سنی ہیں وہ سب صحابہ کی یہاں پر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اگر ہم آگے دیکھیں تو جو فالور آف لارڈ مہاویر جو ہے لارڈ مہاویر لارڈ بدھا کے بعد جو آئے تھے لارڈ مہاویر ان کو ہم جہن کہتے ہیں پھر بودیسٹ جو ہیں فالور آر ڈیوائیڈ انٹو مہایانا انڈ حیانا یعنی بودیسٹ جو ہیں وہ بھی دو سیکٹ میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ایک جو سیکٹ ہے وہ مہان ہے اور دوسرا ہے ہنیا تو یہ دو سیکٹ ہیں اور ان دونوں کی اپنی اپنی ایڈالوجی ہے یہاں پر جس طرح شیعہ اور سنی کی اپنی ایڈالوجی ہے پھر جو لارڈ مہاویر جو ہیں جو جہن سنو کی اپنی ایڈالوجی ہے اس طرح جو اگر ہم دیکھیں تو سکھ ہزم میں بھی شاید کچھ سیکٹ ہوئے مجھے میں نے کبھی پڑھا نہیں اس کے بارے میں لیکن سکھ ہزم کے اندر بھی شاید کوئی سیکٹ ہوگا کوئی سیکٹ ہمیں جو بتاتا ہے انڈین جو سٹیٹ ہے وہ یہاں پر دو کام کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ریلیجن سے دور رہتی ہے اور دوسرا یہاں پر دوسری بات بولی گیا ہے کہ وہ ریلیجن کے اندر انٹروین بھی کر سکتی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اپنے لیکچر کے اندر کہ انٹروین کیسے کرتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جو آئیڈیا ہے یعنی مذہب سے دور رہے گی اور مذہب کے اندر انٹرفیر بھی کرے گی کہ یہ کچھ کنفیوزنگ والا آئیڈیا نہیں ہے تو ہم نے اس کو اچھی طرح ڈسکس کیا اپنے لیکچر کے اندر اگر آپ وہ ہمارا لیکچر دیکھو گے I think وہ لیکچر نمبر 29 ہے تو اس کو جا کر دیکھو پارٹ نمبر 29 تو اس کے اندر ہم نے اچھی طرح ڈسکس کیا کہ انٹروین ریلیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے کلاس کے اندر ڈسکس کرو ایک اگزمپل کے ساتھ جو اپنے چیپٹر کے اندر پڑا اور جو اپنے دیکھا بھی ہوگا سمجھا بھی ہوگا اپنے مہاشرے کے اندر اپنے سائیٹی کے اندر The Indian state both keep away from the religion as well as intervene in the religion یعنی Indian state جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیجن سے دور بھی رکھتی ہے اور اپنے آپ کو ریلیجن کے اندر انٹروین بھی کرتی ہے اگر کوئی پرسن ہے for example Majority religion کا Majority religious جو گروپ ہے اس کے جو پرسن ہیں وہ state power حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پر discrimination ہو سکتی ہے جو دوسرے جو لوگ ہیں دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ریلیجن لوگوں کے ہاتھ میں state کی power آ جاتی ہے تو یہاں پر پھر مذہب کا رنگ چڑ جاتا ہے اور مذہب کے نام پر پھر killing ہوتی ہے پھر discrimination ہوتی ہے پرسیکیوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو Majority ہوں گے وہ جو Minority ہیں ان کو تنگ کر سکتے ہیں ان کی جو religious practice ہے ان کو deprive کر سکتے ہیں ان سے چھین سکتے ہیں religious practice اگر ہم example ہیں جس طرح جو untouchability ہے وہ ہندیوں کے اندر ابھی بھی کسی ہندیوں کی جو community ہے اس کے اندر ابھی بھی exist ہے ابھی بھی وہ موجود ہے اگر ہندیوں کے اندر state power آ جائے یعنی ہندو جو لوگ ہیں جو religious لوگ ہیں وہ مذہب کے نام پر state power حاصل کر لیں یعنی ریاستی جو power ہے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی power ان کی ہاتھ میں آ جائے تو یہاں پر جو lower caste جو ہندو ہیں وہ lower caste کے ساتھ یہاں پر untouchability یہاں پر practice کریں گے اور جو lower caste کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہاں پر discrimination ہوگی اور وہ اس کو ایسے weapon use کریں گے lower caste کے ساتھ تو یہ society جو لوگ ہیں society کے اندر وہ اس طرح یہاں پر ان کے ساتھ discrimination ہوگی تو I think آپ نے ہمارے اس lecture کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اور آپ نے understand کیا ہوگا اگر آپ کو کہیں سے بھی کسی جگہ بھی کوئی problem ہے chapter number second کے اندر یا chapter number first کے اندر تو آپ ہمیں comment section میں یا آپ ہمیں mail پر پوچھ سکتے ہو ہمارے mail ہمارے جو about والا جو section ہوتا ہے اس میں جاؤ اور وہاں پر ہماری mail ڈی ہوں گی آپ اس پر mail کر سکتے ہو اور اگر آپ کو کسی بھی lecture کی pdf چاہیے تو آپ ہمیں comment میں بتا سکتے ہو کہ سر ہمیں pdf چاہیے تو I will provide you and you on your whatsapp number I will provide you a link of that pdf in description box ok so I think آج کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہو تو آپ اس کو like کیجئے اور اپنے friends کے اندر share کیجئے ملتے ہیں ہم اپنے next lecture کے اندر تب تک کے لیے حدا حافظ